موسیقی بلغام شہر میں بھی اس کام کو جاری اور ساری رکھا گیا جس کا نام یس ڈی ہے یعنی سہل دعوی آکیڈمی ہے اس آکیڈمی کے فاؤنڈر ہے محترمہ آسمات رکھ مجال بلغام شہر میں یہ تقریباً پندرہ سالوں سے دین کے خدمات کو انجام دی رہی ہے موجودہ وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے صحیح پڑھنے کے لئے تجوید کے قائدوں کو ایک الگ آسان انداز میں منقد کیا ہے ان کے کتاب کا نام ہے سہل قائدہ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کے ہر ہر پر دس نے کیا ملے گی علیف لام مین یعنی علیف پر دس لام پر دس اور میم پر دس نے کیا ملے گی لیکن یہ ثواب کا وعدہ صرف اس تلاوت پر ہے جو تجوید اور ترتیل کے ساتھ ہو اس کے بغیر ثواب کے بجائے لانت ہوتی ہے مخرج کے ساتھ نہ پڑھے تو فرشتے پڑھنے والے پر لانت بھیجتے ہیں حروف کو مخرج اور صیفت سے نہ پڑھنا یا گھٹا بڑھا کر پڑھنے سے نماز بھی فاسد ہو جاتی گناہ اخفاء اظہار نہ کرنا مقروح ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لانت کرتا ہے اور یہ لوگ وہ ہیں جو تجوید اور ترتیل کے بغیر پڑھتے ہیں مخرج صیفت تجوید اتنا اہم کیوں ہیں تجوید سے نہ پڑھے تو دو ترقی گلتیاں ہو سکتی ہیں لہن جلی اور لہن خفی لہن جلی غروب کو مخرج اور صیفت کے ساتھ نہ پڑھنا لہن جلی ہے دوسری ہے لہن خفی یہ ظہار اخفاق بننا یعنی قائدوں کے ساتھ نہ پڑھنا اسے لہن خفی کہتے ہیں ایسے غلطیاں مخروع ہیں ان غلطیوں کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا دونوں ناپسند ہیں مخرج اور صیفت کی غلطیاں سے معنی بدل جاتا ہے یہ غلطیاں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں ایسے خطرناک غلطیاں سے امت کو بچانے کے لیے ایش ڈی اے ہے یعنی کہ سہل دعوی اکیڈمی آئیت دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں سہل دعوی اکیڈمی کے آن لائن پڑھنے والے بچوں کی سرم ملک کے تلاوت آج آل جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُوَ عَلَا كُلِ شَيْءٍ قَدِير الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْهَيَاتَ لِيَبْلُّوَكُمْ اَجُّوكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَاكُ وَالْعَزِيزُ الْغَفُورِ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ تُبَاقًا مَعْتَرُو فِي خُلْقِ الرُّحْمَنِ مِنْ تَفَاوط فَرْجِئِ الْبَسْوَرَ هَلْتَرُو مِنْ فُتُورِ ثُمَّ رَجِئِ الْبَسْوَرَ كَرْتَيْنِي خَلِبَ إِلَيْكَ الْبَسْرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمُطَابِحَ وَجْعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَعَاتَتْنَا لَهُمْ عَزَابَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ قَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَزَابُ جَهَنَّمَا وَبِئْصَ الْمُطِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورِ نَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْزِ قُلَّ مَا أُلْخِيَ فِيهَا فَوْجُومُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَبْتِكُمْ نَزِيرٌ قَالُوا بَلَا قُدْ جَاءَنَا نَزِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ آَاتٌ إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ أَوْ نَعْدِلُ مَا كُنَّا فِيهِ أَصْحَابِ السَّعِيدِ فَأَطَرْفُ بِزَنْبِهِمْ فَسُهْكًا لِأَصْحَابِ السَّعِيدِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنُ رَبَّهُمْ بِالْغْيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِ ذَاتِ الصُّدُورِ أَلَيْعَلَمُ مَنْ خَلِقُ وَهُوَ الَّتْوِيْفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذْلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِ الرِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ أَمْأَنْتُمَّا فِي السَّمَاءِ يَيْيَقْسِسَ بِكُمُ الْأَرْضَ فِإِذَا هِيَ تَمُورِ أَمْأَنْتُمَّا فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَافِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قُبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَكُبِذْنَا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَسْرِ أَمَّنْ هَاجَ الَّذِي هُوَجُمُ ذُلَّكُمْ يَعْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنَ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ هَاجَ الَّذِي يَرْزُكُكُمْ إِنْ عَمْسَكَ رِزْقَحْ بَلَّجُّ فِي غُطُوعٍ وَنُفُورِ أَفَ مَنْ يَمْشِي مُكِبَّ لَا لَا غَجِبُهِ يَهْدَاءَ أَمْ مَنْ يَمْشِي صَغِيٍّ أَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّكْرَبَ الْأَبْصَارَ بَلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْفُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَعْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُغْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّ رَعَوْهُ زُلْفَةً سِئَتْ فُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَتَّئُونَ قُلْ رَعِتُمْ إِنْ أَهْلَكَنْيُ اللَّهُ وَمَنْ وَيَعُوا رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَزَابٍ عَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَبَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ اَرُعِتُمْ إِنْ أَصْبَحَمَاءُكُنْ غَورٌ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَاعِينَ آج انجومن ہال میں بچوں کے حوصل عبضائی کے لئے اجلاس کا احتمام کیا دا تھا جس میں بچوں کو سرٹیفیکٹ دیے جارے ہیں ملک کے مختلف جگہوں سے بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا لہٰذا سرٹیفیکٹ کریئر بھی کیے گئے آئیے سہل دوائی اکیڈمی کی بانی محترم آس مہاتیف مجاور سے بات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولِهِ القریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج آپ نے ہمارے پروگرام میں ایز ڈی اے کے بچوں کی سور ملک کی تلاوت سنی ہے الحمدللہ یہ بچے ملک کے الگ الگ حصوں سے جاملناڈو، کرناٹکہ، گوہ، مہاراشترا اور یوپی سے ہیں اور الحمدللہ کئی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس بھی ایز ڈی اے سے جڑ کر ایک آن لائن کمپلیٹ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایز ڈی اے آن لائن دینی تعلیم کا کریکلم ایسا ہے تجوید، قیرت، حبز، چالیس حدیث، چالیس ربنا، اسماؤن حسنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے صحابہ اور صحابیہ کے واقعات اور موسٹ امپورٹنٹلی قرآنک گرامر لفظی ترجمہ اور تفسیر تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں اس کو سمجھ سکیں اس پر عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں خسال مان معاشرے کی حالات آج آپ سب کے سامنے ہیں کئی ماںوں کی شکایت ہے کہ آج ہمارے بچے ہماری بات مانتے نہیں کوئی بات سنتے نہیں دین کی بات تو سننا بھی نہیں چاہتے گصہ، چرچڑاہت نماز سے بیزارگی اور سنتوں سے خالی دعاوں سے خالی ان کی زندگی ہے ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ نے معاشرے کے اخلاق کو پوری طرح بگاڑ دیا ہے اس وجہ سے بچے اور ماں باپ دونوں منٹل سٹریس کا شکار ہیں سہل دعا اکیڈمی اور سہل قائدہ سلیوشن سلیوشن سہل دعا اکیڈمی سہل دعا اکیڈمی اکیڈمی اس اکیڈمی کے تمام استعظہ مسلمان ماں اور بچوں کو اللہ رسول سے قرآن اور حدیث سے جوڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کے دعائیں بھی کرتے ہیں کیونکہ ہدایت تو بلاکر اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سہل دعا اکیڈمی کو اور سہل قائدہ کو شرفی قبولی تطا فرمائیں اور اس میں پڑھنے والے ہر ایک استاد کو ہر ایک سٹوڈنٹ کو اور ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لئے چنیں اور اللہ امت محمدیہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں یہی ہمارا مقصد ہے جزاک اللہ حقید السلام علیکم موسیقی 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 مجھے سائنس ٹیچر سے عربی ٹیچر کے لئے سیلیکٹ کیا جس کے لئے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسما مجاور آپا کو بنایا تو الحمدللہ میں بہت خوش نصیب ہوں سر کہ مجھے آنلائن تجوید کلاسیز عربی کلاسیز بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا جس کے ذریعہ ہمارے بچے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ مکرج کے ساتھ صحیح پڑھ رہے ہیں اور سر خود گھر والوں کو کریکشن کروا رہے ہیں سہل دعوی اکیڈمی کی جائے ہیں اس طرح سے پہلا اقدام بلغام شہر میں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کیوں بچوں کے اندر قرآن کا شوق جس طرح سے پیدا کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے حبز بھی کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ماہ کے اللہ تعالیٰ نے سہل قیدہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسے بڑی بڑے انعامہ سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسما پا کو اس کام کے لئے چن لیا ہے اللہ تعالیٰ آج بچے بہت شوق اور خود سے ہیں سہل قیدہ پڑھتے ہیں اس کے تجوید کو جانتے ہیں اسے صحیح مانتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں اور آج کل کی بڑی عورتیں بھی اسے اچھی طرح سمجھ کر پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسما پا کو خوب جزائے خیر عطا فرما الحمدللہ سبح الحمدللہ میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ آج کل بچے قرآن سے بہت دور ہیں جب سے سہل دعوی اکیڈمی ہم نے بنایا ہے ہمارے آپا نے جو قائدہ بنایا ہے جب سے ہم نے ایک قائدہ سٹارٹ کیا ہے تو الحمدللہ بچے جو ہے قرآن کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قرآن کے حقوق کیا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے قرآن سے جو ملنے والے نواز اشارت ہیں وہ بھی وہ پہچان رہے ہیں تو الحمدللہ میں اس سے بہت بہت خوش ہوں جب میں نے سہل دعوی اکیڈمی میں جوائن کیا جب میں نے قائدہ کو پڑھا تو مجھے لگا کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح کرنا بکوز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کو بتایا ہے کہ اپنے بچوں کی پرویرش جو بھی ہے جیسا بھی ہے کہ اس طریقے سے کرا جائے تو یہ سب چیزیں مجھے اس اکیڈمی کو جوائن کر کے پتا چلا تو میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی اس کو جوائن کرے اور اس کو سیکھے بکوز جب ماں اگر اچھے سے قرآن کو پڑھیں گی سمجھیں گی تب ہی تو وہ اپنے بچوں کی صحیح سے پرویرش کر سکتے ہم تیچرز کو بلیمز نہیں کر سکتے بکوز بچے زیادہ تر ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم کو گھر میں وہ جو سکھاتے ہیں اس کو گھر میں عمل کروانا بہت ضروری ہے جیسے دعا پڑھتا ہے بچہ تو ہم کو توجہ دینی ہے کہ وہ کھانے کے وقت دعا پڑھ رہا ہے نہیں نہ کہ موبائل دے کر بچوں کو کھانا کھلانا چاہیے دسترخان بٹھا کر جو تیچر پڑھ سمجھائے ہیں اس طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم آگے آنے والی زندگی میں ہمارے بچے دین کو مضبوط سے دھام کر اس پر عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ جنت کا مقام آسانی سے حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ کہ جس کا مخصبورہ کھاری کریں گے سیاسے مجھے ہمارے بچوں کو مبارک بٹھے دیدے ہیں انشاءاللہ جس کا اس قوم کا صانت اور کام کرے گے نمید رسول صاحب پر بچوں کو دیدے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کو اس ملک کو دیست میں نظر کر دیھیں اور سہر آلہ کہ آپ نے اپنے کرسے اس کی مجھے چلیے اگر میں انشاءاللہ شکریہ شکریہ مجھے شکریہ شکریہ مجھے کنیجا بیٹ ، کنیجا شکریہ گتھ لنسوع ہر ب LINặn سلام شکریہ سہل دعوہ اکیڈمی سے راپتہ قائم کریں فون نمبر نوٹ کر لیجئے 8217555555 026 8867214942 96065 99786 online بھی اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو انہی نمبرہ پر راپتہ قائم کریں موسیقی